السلام علیکم دوستو میں ہوسین اور آپ دیکھ رہے ہیں ہوسین سپورٹس پاکستان وڈلکپ کا اپنا اہم مقابلہ جو کہ کالن کے چار نومبر کو کھیلے گا نیوزی لینڈ کے خلاف لیکن اس مقابلے کے لیے پاکستان کی پلینگ 11 کیا ہوگی کیونکہ پاکستان کے سکوارڈ میں اچانک عبرار احمد کی ہونے جاریے انٹی کیا کل کے محج میں عبرار احمد کھیلیں گے یا پھر پاکستان ٹیم کی وہی پہلے والے ٹیم کھیلے گی کیا اپ ڈیٹ اس کے لیے بات کریں گے کہ پاکستان با مقابلہ نیوزی لینڈ سب کا ہیڈ ٹوڈ ریکارڈ میں آپ تک کیس ٹیم کا پلڑا بھارے اور ساتھ ساتھ ورلڈ کا میں دونوں ٹیم اگر میں ٹوٹل کتنے مقابلے کھیلے گے اور کیس ٹیم نے زیادہ جیتے لے اور اس کے لیے دوستو بات کرنے بارک ہے اگر کال کے محج میں بارش آ جاتی ہے اور تازدین ویدر رپورٹ کے اوپار بارش کی کیا صورتحال ہے کدی فیصد بارش کے امکان ہے لیکن دوستو اگر بارش آ بھی جا دی تو پھر بھی اچھی خبر ہے کیونکہ وہاں کے گراؤنڈ سٹاف نے ایک اچھی خوش خبری سنا دیئے تو سب سے پہلے بات کالیتے ہیں آپ کو بتتے ہیں کہ پاکستان جو اپنا آٹھوں مقابلہ کا نیوزی لینڈ کلاب کھیلے گا اور یہ والا مقابلہ صبح دس بجے کھیلا جائے گا اور پاکستان کو سیمی فنل میں جانے کے لیے یہ والا مقابلہ پاکستان ٹیم کے لیے انتہائی اہم ہے لیکن دوستو سب سے پہلے بات کالیتے ہیں کہ آپ تک پاکستان اور نیوزی لینڈ درمیان ٹوٹل کتنے مقابلے کھیلے گئے اور زیادہ مقابلے کسے جیدے ہیں سب سے پہلے بات کرتے ہیں جنہی کہ اوورال دوستو آپ تک پاکستان اور نیوزی لینڈ درمیان ایک سو پندرہ مقابلے کھیلے گئے جہاں پر پاکستان ٹوٹل ساٹھ مقابلے جیتے جبکہ نیوزی لینڈ درمیان ایک کامان مقابلے جیتے جبکہ دونوں ٹیم درمیان تین مقابلے بغیر کسی نتیجے کے ختم ہوئے لیکن اب ہم بات کرنے والے ہیں کہ ورلڈ کام میں پاکستان اور نیوزی لینڈ درمیان کتنے مقابلے کھیلے گئے تو دوستو جہاں پر ورلڈ کام میں پاکستان اور نیوزی لینڈ درمیان ٹوٹل نو مقابلے کھلے گے جہاں پر پاکستان جیتے ساتھ جبکہ نیوزی لینڈ جیتے صرف اور صرف دو مقابلے اس لحاظ سے ورلڈ کا میں پاکستان ٹیم کا پلڑا واضح بھاری نظر آ رہے لیکن اب ہم بات کرنے والے کل کا مقابلے کے لیے پاکستان کی پلینگی لیوان کیا ہوگی دوستو بڑی خبر تو یہ آ رہی کہ شداب خان جو کہ انجری کا شکار ہو گئے اور وہ ابھی تک مکمل طور پر فیٹ نہیں ہوئے لیکن ابھی تک شداب خان کے والے سے یہ کنفرم نیوز نہیں کہ کیا وہ کل کا مقابلہ کھیلیں گے یا پھر نہیں کھیلیں گے لیکن ساتھ ساتھ یہ اپ ڈیٹ آر یہ کہ اگر شداب خان کا ابھی جو کنفرم جانی کے اس کی جو رپورٹ آنی ہے وہ آئے گی تو اس کا پتہ جلے گا اگر وہ مکمل طور پر فیٹ نہ ہوئے تو پھر اس کی جگہ ابرار حمد کو پاکستان کے سکارڈ میں شامل کیا جائے گا لیکن دوستو اب تک کی اپ ڈیٹ کے مطابق کل کے مقابلے کے لیے اگر شداب خان کھیلے تو پھر شداب خان اسم امیر کی جگہ پاکستان ٹیم کا حصہ ہوں گی اور اس کے علاوہ پاکستان کی وہی سیم ٹیم کھیلے گی جو کہ اس سے قبال پاکستان نے مقابلہ کیا تھا بنگلہ دیش کا اور اگر دوستو شہداب خان فٹ نہ ہوئے تو پھر پاکستان کی وہی سیم ٹیم کھیلے گی جو کہ اس سے قبال پاکستان نے مقابلہ کیا تھا منگلہ دش کا جنہی کہ کال کے بعد میں اگر شہداب خان فٹ نہ ہو تو شہداب خان کال کا میچ نہیں کھیلیں گے اور دوستو اگر بات کریں ابراہ رحمت کو اب تک کی ریکپورٹ کے مطابق شہداب خان اگر انجری ہو گئے جنہی کہ مکمل طور پر انجری ہو گئے تو پھر ابراہ رحمت کو پاکستان ٹیم میں شامل کر کے شہد اگرے مقابلے کے اس کو پاکستان ٹیم میں شامل کیا جائے گا لیکن فیلحال کال کے مقابلے کے لیے ابراہ رحمت کے پاکستان ٹیم کے جو امکان ہیں وہ کم نظر آ رہے ہیں لیکن شہداب خان کے مکمل آنفیٹ ہونے کے بعد ابراہ رحمت کو پاکستان کے سکارڈ میں شامل کیا جائے گا لیکن دوستو اب ایک اہم سوال ہے کہ کال تو بارش کے امکان ہیں لیکن ساتھ ساتھ جانے کہ بینگلور کے گراؤنڈ سٹاف نے بڑی خوش خبر سنا دی دوستو کال جانے کہ دوپہر سے شام تک بارش کے پچاس سے اسی چیزت بارش کے امکان ہیں لیکن دوستو وہاں کے گراؤنڈ سٹاف کا کائن ہے کہ یہاں کا جو جانے کہ جو سسٹم ہے جانے کہ پانی کو باہر نکلنے کا بہت ہی اچھا ہے کیونکہ وہاں پر دوہزار سولہ میں جانے کہ اے آر سسٹم وہاں پر جو وہ انسٹال کیا گیا تھا اور اگر دوستو کال کے میچ میں بارش آ جاتے ہیں جانے کہ گھنٹہ دو بارش آتی ہے تو وہاں کے گراؤنڈ سٹاف کے مطابق جانے کہ اس پانی کو پندرہ سے بیس منٹ کے اندار جانے کہ باہر نکال لیا جائے گا اور تقریباً ایک گھنٹے کے بعد جتنی بھی بارش ہوتی ہے جتنی بھی بارش ہوتی ہے جانے کہ تقریباً آدھے گھنٹے کے بعد دوبارہ میچ کو شروع جائے گا اس لحاظ سے پریشانی کی بات نہیں ہے جانے کہ اگر کال میچ متاثر ہوتے بارش زیادہ ہو بھی جاتی ہے تو پھر بھی بہت سے جلد وہاں پر میچ دوبارہ شروع کیا جا سکے اس لحاظ سے اچھی خبر ہے کہ کال کا میچ بارش ہو جائے لینے کہ زیادہ متاثر نہیں ہوگا تو دو دو جیتی آج کی بڑی خبر مزید خبر بیڈیٹس کے لیے دیکھتے رہے ہیں ہسین سپورٹس